موسیقی تحریک میں ناجل قرآن لاور کے ممتاز رانمہ پروفیسر علامہ مہدی جاد ملک نے کہا ہے کہ خانوادہ سید ناظرت امام السیر رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شربلندی کے لیے لا زوال قربانی ہیں دی جن کی طریق عالم سے نظیر نہیں ملتی ان خیالات کا انہوں نے تحصیل بار ایسیشن نور پرتھل کے زیر تمام فلسفہ شہادت سیدنا حضرت امام السیر رضی اللہ تعالیٰ کے موضوع پر منقضہ خصوصی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا جبکہ نظامت کے صدر تحصیل بار ایسیشن نور پرتھل ایڈوکیٹ ملک عبدالقیم زفر رہداری نے بطریقہ سنسر انجام دیئے پروفیسر علامہ محمد اجاز نے کہا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں صبر و تعمل عیسار اور خوت و بھائچارے کا درس ملتا ہے انہوں نے کہا کہ سیدنا حضرت امام السیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے جانسار ساتھیوں نے بے مثل قربانیاں دے کر رہتی دنیا تک حق پرستی کی ایک عظیم مثال قیم کر دی انہوں نے کہا کہ ہمارا پیارہ مذہب اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے جبکہ اگر واقعہ کربلا کا بغور متعلق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی برت پامالی کی گئی پروفیسر علامہ محمد اجاز نے کہا کہ قرآن سنت کی سنیری تعلیمات ہمارے لئے منارہ نور ہیں جن پر مکمل عمل پیراہ کری ہم فلاہدارین حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام مسئل کا حل اسلامی تعلیمات کو مکمل اپنانے میں ہے آخر پر ملک و قوم و عالم اسلام کی تعمیر و ترقی اور امن و خوشحالی کے لئے دعا بھی مانگی گئی